بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے نئے ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے and welcome to student nest تو آج کی ویڈیو ہوں ہم سیکھیں گے کہ کس طرح ہم ایزی پیس آکاؤنٹ سے بینک آکاؤنٹ پر پیسے کینٹ ٹرانسفر کریں تو سب سے پہلے ہم ایزی پیس آئیب پہ جائیں گے اس پہ لوگ ان کر لیں گے سائن ان کر لیں گے سائن ان کرنے کے بعد ہم کیا کر لیں گے سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس لیمٹ کیا ہے ہمارے پاس لیمٹ ڈیلی لیمٹ ہمارے پاس فیفٹی تاؤنٹ ہے کہ ہر روز ہم پچاس ہزار تک پیسے ہم ٹرانسفر کر سکتے ہیں کسی بھی اکاؤنٹ پر یا دوسرا ایزی پیس آکاؤنٹ ہو یا کسی اسی بھی پیسے ٹرانسفر کرنا ہو تو اس پہ اومند لی ہم ہم دو لاکھ تک ہم ٹرانسفر کر سکتے ہیں ایئر لی ہم دو کرول چاریس لاکھ تک پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں اسی طرح ہم پچاس ہزار تک پیسے ہم ریسیف کر سکتے ہیں دو لاکھ تک ہم منتلی ریسیف کر سکتے ہیں ایئر لی ہم دو کرول چاریس لاکھ تک ہم ریسیف کر سکتے ہیں تو یہ تو لیمٹ تھا اب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کس طرح پیسے ٹرانسپر ہم کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ سینڈ منیو اوپشن ہے اس پر کلک کریں گے اس پر کلک کریں گے اس کے بعد ہم ریسیور کا نمبر انٹر کریں گے کہ ہمارے پاس جس کو ہم پیسے جس کے اکاؤنٹ پر ہم پیسے بیچتے ہے تو اس کا نمبر کیا ہے تو اس کا نمبر ہم انٹر کریں گے تو اس کے بعد پھر کیا کریں گے کہ اگر ریسیور کا اکاؤنٹ اسی پیسہ ہو تو ہم اسی پیسہ والا اپشن سیلک کریں گے اگر سینیسی کے ذریعے ہم ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو سینیسی کے ذریعے سینیسی کا اپشن ہم سیلک کریں گے اس طرح توفہ والا اپشن سے اور یہ بینک اکاؤنٹ والا یہ ہے اور جیس کے اس پہ بھی ہم سین کر سکتے ہیں اور ادر موبائل اکاؤنٹ پہ بھی تو ہم کیا کرتے ہیں کہ بینک اکاؤنٹ پہ ہم پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو یہ بینک اکاؤنٹ والا اپشن آپ سیلک کر لیں گے سیئے تو ہم نے بینک اکاؤنٹ والا اپشن سیلک کر دیا اب ادھر یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا بینک کون سا ہے کون سے بینک اکاؤنٹ پہ آپ پیسے بیٹھنا چاہتے ہیں تو ادھر مختلف بینک اکاؤنٹ سے مختلف بینک سے الائیڈ ہے اسکری ہے البراکہ ہے اور اپنا مائکرو فائنانس بینک بھی ہے الفا پے بھی ہے بینک الفلا بھی ہے مختلف مختلف وغیر وغیرہ ہیں تو میں الائیڈ بینک پر ایک آکاؤن ہے تو میں آپ کے لئے طریقہ سکھانے کے لئے آپ کو اپنا آکاؤن پر پیسے بیچتا ہوں تو میں نے ایک بینک سلیک کر دیا الائیڈ بینک اور ادھر پھر آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا نمبر جو آپ کا جو بینک آکاؤن کا نمبر ہے وہ سلیک کر دیا یہ دیکھ لئے نیچے لکھا ہے کہ پلیز انٹر الائیڈ بینک آکاؤن نمبر the following layout below تو یہ دو طریقے سے آپ ادھر آکاؤن نمبر لکھ سکتے ہیں ایک 13 دیجٹ والا آکاؤن نمبر ہو سکتا ہے ادھر یہ بی بی اور اے اے لکھا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ بی بی جو چار دیجٹ ہے یہ برانچ کوٹ ہے یہ اور یہ اے اے جو لکھا ہے یہ آپ کا آکاؤن نمبر ہوگا اور یہ بیس دیجٹ والا اس میں یہ چار بی بی جو ہے یہ برانچ کوٹ ہے اور یہ اور جو 16 دیجٹ ہے یہ آپ کا آکاؤن نمبر ہے تو ادھر آپ آکاؤن نمبر سے انٹر کریں گے اس طرح ادھر اماؤنٹس انٹر کریں گے اور نیچے آپ پرپس پیمنٹ کا پرپس آپ سلیک کریں گے کہ آپ کا پرپس کیا ہے کس مقصد کیا سے آپ پیجی پیسے پیچھتے ہیں تو ادھر لکھے فیملی سپورٹ ایڈوکیشن و بیزنس سپورٹ پرپس پورٹ یا کریڈ کریڈ کارڈ پیمنٹ میڈیکل پیمنٹ اونلائن پرچیس اگر آپ کو اس میں کوئی نہیں سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو سمپلی آپ فیملی سپورٹ سیلیکٹ کر دے اور ادھر اماؤنٹ سیلیکٹ کر دے کوئی بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اماؤنٹ آپ تو میرا ادھر ایک بینک اکاؤنٹ ہے میڈاری کس پر تو یہ یہ میں نے ادھر کہے 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 کہ اماؤنٹ سیلیکٹ کر دیا ادھر میں نے اکاؤنٹ نمبر لکھ لیا اوپر اور ادھر نیچے اماؤنٹ انٹر کر دیا یہ فیفٹی تاوزن تاک آپ سن کر سکتے ہیں اور ادھر پرپس تو میں نے فیملی سپورٹ کر دیا اور نیکسٹ کر دیا نیکسٹ کے بعد آ کر آپ یہ دیکھ لے تو آپ کو ریسیور کا نام وغیرہ سب کو چاہ جائے گا اسیور کا آپ کا پورا ڈیٹیل آئے جائے گا کہ اس نام پر اس کا اکاؤنٹ ہے اور یہ اکاؤنٹ نمبر ہے اور آپ پیسے لکھا ہوگا اور یہ ٹیکس لکھا ہوگا کہ ٹوٹل ٹیکس آف ٹیکس آفی اس سے یہ فری سنڈ ہوگا اس میں کچھ اور ٹیکس فغیرہ نہیں ہوگا اس میں ایک اور اپشن بھی ہے وہ شیڈول ہوگا اگر آپ کسی کو پیسے بیجنا چاہتے ہیں لیکن اور آپ دو تین دن بعد بیجنا چاہتے ہیں یہ شیڈول والا اپشن آپ سلیک کر دیں تو اس پہ آپ سلیک کرتے ہیں چھوڑا جو کلب بیجنا چاہتے ہیں پرس ہو یا ایک مہینے کے بعد تو ادھر آپ سلیک کر سکتے ہیں ٹائم اینڈ ڈیٹ اور پھر آپ شیڈول پہ کلک کر دیں تو یہ آپ کو شیڈول بھی یہ دیکھ لیں یہ آپ کا شیڈول آگئے کہ اتنے دن بعد آپ کا پیسہ ٹرانسفر ہو جائے گا لیکن ہم شیڈول پہ نہیں پیچتے ہم ڈاریک سینڈ کرتے ہیں تو میں سینڈ ناؤ پہ کلک کرتا ہوں یہ کچھ ایرر دے رہے ہیں تو یہ اپشن جو ہے یہ کہہ رہے کہ یہ ابھی صبح کا ٹائم ہے تو یہ کہہ رہے کہ ابھی توڑا سائز میں مسئلہ ہے تو میں نے سینڈ ناؤ پہ کلک کر دیں یہ دیکھ لیں ادھر ہمارے پاس یہ ٹرانسیکشن والا وہ سیکسس یہ کلک کی ٹرانسیکشن سیکسسفل آپ کا ٹرانسیکشن ہو گیا تو یہ بہت سیمپل میٹڈ تھا تو یہاں تک ہمارا ویڈو ختم ہو گیا اگر کوئی کسٹن وغیرہ ہو تو آپ پھر ٹیس کمنٹ بتا جئے تب تک ہم ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اپنا خیال لے کے اپنا دعا میں ہمیں بھی دے یاد رکھئے گا والسلام تمہارا ٹرانسیکشن ترناماز ٹیسر ٹی در ٹی در